بانی پی ٹائی کا وزیر آزم کی بلائے گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ بانی پی ٹائی نے غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی اور حکومت کا موقف سنے گی عظم استحکام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہیں آپریشن سے ملک میں عدم میں استحکام مزید بڑھے گا افغانستان کے ساتھ ہمارا دھائی ہزار کلومیٹر کا بوٹر ہے اداروں کی نشکاری کے عمل میں کوئی سیاست نہیں ہونی شاہیے وزیر خارشاہ ساکٹ آکا سنیٹ میں اظہار خیال کہا گارنٹی دیتا ہوں اداروں کی نشکاری کا عمل صاف اور شفاف ہوگا نشکاری کے عمل پر اتحادیوں اور ایوان کو اعتماد ملیں گے کمیٹی بنائی جائے جو دیکھے پاکستان سٹیل میلز کی کیوں نشکاری نہیں ہوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس میں شفافیت نہ ہو پرویس مشرف کے دور میں پاکستان سٹیل میلز کے لیے تین بیڈز آئیں جو بیڈ نمبر دو اور تین کو ملا کر بھی بیڈ نمبر ون کے برابر نہیں تھی وزیراعظم نے ایسی او سربراہی جلاس میں فلسطین کا مقدمہ لڑا غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف وزیراعظم نے بھرپور آواز اٹھائی وفاقی وزیراعظم تاتار کا سینٹ میں اظہار خیال کہا اسرائیل فلسطینوں کی نسل کشی کر رہا ہے اسرائیلی فلسطین میں عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر دو ٹوک موقف اپنایا بیس لاکھ فلسطینیوں کے گھر مسمار کر دیا گئے بیس لاکھ فلسطینی حجرت کرنے پر مجبور ہیں وزیراعظم خیبر پختونخواہ علی امین کنٹاپور کے والنج کی رفتاری ملتوی علی امین کنٹاپور نے تھانا آئی نائن میں درج مقدمے میں عدالت کے سامنے سرنجر کہہ دیا درخواست میں موقف اپنایا مصروفیات کی وجہ سے عدالت حاصل نہیں ہو سکا ناقابل زمانت فورنٹ کی رفتاری منصوب کیا جائیں اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے مسلسل غیر حاصری پر ناقابل زمانت فورنٹ کی رفتاری جاری کیا تھے اول پاکستان پیٹرولیم ڈھیلرز اسوسییشن اور حکومت کے مذاکرات ناقام ٹیکسس کے معاملے پر مذاکرات میں ڈیڈ لاگ برقرار اسوسییشن کا اسلام آباد کے علاوہ ملک بھر کے پیٹرول پمپ بند رکھنے کے اعلان اسوسییشن کی کال پر کراچی سمیت دیگر شہروں میں پیٹرول پمپ بند پیٹرول نہ ملنے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا پیٹرول پمپ مالکان کا ہر تال سے لا تعلقی کا بیثار